موسیقی 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 اور ریاستی علاروں کا جو آپس میں جو تعاون اور شراکتداری ہے وہ بڑی اہمیت کی حامل ہوتی ہے اس کے ساتھ ساتھ جو آرمی چیف تھے انہوں نے یہ بھی بات گئی کہ میرے دلوان شریف کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات تھے اور شاہد ساکان عباسی کے ساتھ بھی بڑے اچھے تعلقات ہیں ایون کہ میں نے شباز شریف کو فون کر کے کلسوم نواز کی شامعہ بھی پر مبارک بات کی بھی ہے اور ہمیں انہوں نے کہا جی مجھے مجھے نہیں پتا انہوں نے ایک بڑی بات کلیر کرو انہوں نے کہا جی لوگ پتا نہیں کیا کہتے ہیں کہتے رہیں لیکن حقیقت یہ ہے کہ فرامہ کا جو تیز تھا جو معاملہ تھا اس میں ہمارا کوئی تعلق نہیں تھا وضاحت ان کی آئی ہے جو مولیت کے حکموں میں نے بات کیا فرشیر شامعہ آدم کے حدیان کو سراحہ بھی ہے خیر مقدم بھی کیا ہے لیکن جو سینئر اہنماں ہیں نون لی کے وہ اس چیز کو ماننے کو تیار نہیں ہے اور خطرناک بات یہ ہے کہ سینئر اہنماں اکثر سینئر اہنماں اس پر بول نہیں رہے لیکن سیاہ صاحب جو جنئر اہنماں ہیں وہ کھل کھلا کر بول رہے ہیں یہ بڑا خطرناک سائن ہے اب آپ کی حکومت ہو مرکز میں بھی اور صوبے میں بھی اور آپ کے لوگ اٹھا لیے جائیں آپ کے سیور ادارے آپ کے کنٹرول میں آؤں ان کو بھی کچھ پتا نہ ہو اور آپ بانگے دوھل پہیں کالے مارک پہنے لوگ آئے تھے موں پہ کپڑا ڈال کے ہمارے لوگوں کو لے گئے تو آپ اچھے طرح سے سمجھ سکتے یہ اشارے کس کی طرف ہیں اور حکومت میں بیٹھے ہوئے لوگ یہ بات کریں گے تو پھر آپ اس سے زیادہ اچھا نلازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ معاملات اتنے سادہ اور آسان نہیں ہیں اور جو ایک تکراؤ اور ایک پنازے کی قفیت ہے وہ برحال جو ہے وہ موجود ہے لیکن اس طرح کی قفیت تو ہمیں سندھ کے اندر بھی کچھ عرصہ پہلے نظر آئی جب زرداری صاحب کے دوست کہے جانے والے کچھ لوگ جو ہے وہ اپنا گم ہو گئے تھے اور اس وقت بھی وزیرالہ سندھ اور خود جو ہے پیپلز پارٹی کی عالی قیادت جو تھی وہ اس طرح کے بیان دیتی رہی تھی جس طرح کے اب نون لیگ دے رہی ہے یہ بات آپ کے ٹھیک ہے لیکن اصل گو صاحب وہ خیصلہ ہے جو کہ پنامہ لیگز میں آیا ہے آج جو سندھ والی آپ بات کر رہے ہیں وہ وہ یہ تو ایشو نہیں تھا وہ تو بدالتی شخصہ نہیں تھا وہ تو ان کے معاملات بھی دوچھا ہوتے اچھا اپنا جو اپنا آرمی چیف نے جب یہ کہا کہ ان کے نواز شریف صاحب کے ساتھ بھی اچھے تعلقات تھے شاید خاکان باسی صاحب کے ساتھ بھی اچھے تعلقات تھے لیکن اس نے وزیر خارجہ کی غیر موجودگی پہ اپنا اعتراض بلکل کھل کے کہہ دیا کہ ان کے نہ ہونے کی وجہ سے بہت سے معاملات خراب ہوئے ہیں ہاں یہ بات میں نے کہی ہے کہ دوچھتا چار سالوں میں حضور خارجہ جب نہیں تھا تو نقصان ہوا ہے ہونا چاہیے تھا اور بہتر انداز میں معاملات کو پیش کیا جانا بہت ضروری تھا اور یہی بات ہے فیاس صاحب کے جو چیزیں حکومت اور سویل حکومت دیانے کے کرنے کی ہوتی ہیں وہ نہیں کی گئی نیشنل ایکشن پلان کی وجہ نے بات کی تھی کہ فوج تو اپنا کام کر رہی ہے پر انہوں نے بامی شراکتداری بامی شراکتداری سے مراد یہ تھا کہ جتنے بھی ادارے ہیں ان کے پرمیان ہاں مہنگی ہونے چاہیے تو مل کر کرام کریں تاکہ انتہاب سندی انتہاب سندی کے جو نظریات ہیں اس کو شکست کی جاتے ہیں لیکن اس سارے معاملے میں ایک ہمیں واضح اختلاف نظر آ رہا ہے اور اختلاف کی جو نوئیت ہے اس مطبع بہت بھی مختلف ہے کہ وفاق میں بیٹھا ہوا آپ کا وزیر داخلہ اور صوبے میں بیٹھا ہوا آپ کا سبائی وزیر قانون اور سبائی وزیر داخلہ سنرانہ سناؤلہ اور احسن اکبار جو مضبوط وزراء صوبے میں اور وصحات میں جب یہ کہیں کہ ہمارے لوگ اٹھائے گئے اور ہمیں پتا بھی نہیں اور تحقیقات کا حکم دے تو بھئی اس سیول نظارے آپ کے پاس ہے تحقیقات کا حکم آپ کسی طرح دے سکتے ہیں تو یہ اشارے جب کیے جاتے ہیں اس طرح کی باتیں کی جاتی ہیں تو اصل بات یہی ہے کہ ان کو پسند نہیں ہے وہ ابھی ذہن بنا کر بیٹھتے ہیں پھر مریم نواز کی تقریر کو نہ بھولے نہ بھولے وہ انہوں نے جو بات کابٹی وکسی سپیچ کے وکسی سپیچ جو کی کہ یہ ان کی بھی شکست ہے جو نظر نہیں آتے تھے تو یہ بہت بڑا پیغام تھا اس کا رییکشن ہوگا ناظمی ہوگا کتنا کوئی آسانی سے یہ چیزیں حضم ہونے والی جو ہیں وہ نہیں ہوتی کہ آپ بغیر کسی ثبوت کے اضامار لگا دیئے گئے پھر رانہ صنواللہ نے ایک بڑی خطرناک بھئی کہ ہمارے خلاف امیدوار کھڑے کیے گئے ایسی تنظیموں کے امیدوار کھڑے کیے گئے جو کالاتم تنظیم میں تھی اور ان کا ووٹ بینک تفصیم کرنے کی جو ہے وہ کوشش کی گئی یہ چیزیں بھی ہیں تو یہ ایک آپ ایک امن و امان سیکیورٹی کا ادارہ پی آئی بھی آپ کے اندر ہے پی آئی بھی آپ کے اندر ہے اور سیول ادارہ آپ کے اندر ہیں لیکن آپ اس طرح کی ادر بیانات دیں گے تو یہ پھر معاملات جو ہے یہ حال ہونے کے لئے کمبیر صورتحال اس پیار کریں گے بھی لیکن کیا یہ سوال رانہ صنواللہ صاحب سے یا ابنونڈی کی قیادت سے نہیں کیا جا سکتا کہ جب اس طرح کے امیدوار کھڑے ہوئے تھے تو الیکشن کا جو پروسس ہے اس میں آپ کے امیدوار کی طرف سے انہوں امیدواروں پہ اگر اتراز کیا جاتا تو شاید اس کو سنا بھی جاتا لیکن آپ لوگوں کی طرف سے یعنی مونڈی کی طرف سے انہوں امیدواروں کے خلاف کوئی اتراز اور کوئی ان کے اس پہ بھی وہ بھی سامنے نہیں آیا اصل بات یہ ہے ان کو یہ امید ہی نہیں تھی کہ یہ لیکشن جید جائیں گے یہ میں آپ کو سچی بات بتاتا ہوں اور اتنا تف اس مکتبہ حالات و واقعات تھے کہ آپ اس کا تصور نہیں کر سکتے کہ وہاں پہ جو معاملات ہو رہے تھے ان کو یہ اندازہ ہی نہیں تھا کہ یہ اس طرح کے ان کی جو جیت ہے وہ ہو سکے گی اتنا پوجنے اس مکتبہ وہاں پہ کنٹرول کیا ہوا تھا بلکہ اگر آپ نے ایک ٹیلیفون کال پھونی ہو مریم نواز گفتگو کر رہی ہیں سعاد رفیق سے الیکشن کا نتیجہ آنے کے بعد اور الیکشن وہ جیت چکے ہیں مریم نواز کہتی ہیں کہ سعاد بھائی یہ کیا ہو گیا یہ یہ ہماری جیت نہیں ہے یہ ہماری ہار ہے سادہ سادہ چودہ ہزار ووٹوں کی لیڈ تو انہوں نے کہا کہ ہم جیت گئے ہیں لیکن یہ کوئی ہماری جیت نہیں ہے تو ان کو تو یہ اندازہ ہی نہیں تھے اور جب تیس کے قریب پولنگ سٹیشن تھے تو رزلٹ آنا شروع ہوئے تو اس میں پی بی آئی جیت رہی تھی اس کے بعد سے ٹرینڈ کینڈ ہوا ہے تو اگر یہ ہی ٹرینڈ رہتا جب تیس پولنگ سٹیشن کا تھا تو یہ تو معاملات ملی مسلم لی انہوں کے ہاتھ سے نکل گئے تھے تو ان کو تو اپنی وہاں پہ بقا کی فکر پڑی ہوئی تھی اور جن کی اب بات کریں اترازات کرنے والی اتنا ٹائم تھا کہاں سے کوئی اتراز کرتا ملی مسلم لی کے اوپر اتراز کیا گیا تھا لیکن انہوں نے ملی مسلم لی کا نام استعمال ہی نہیں کیا وہ تو ازاد کھڑے ہو گئے ازاد تو آپ بھی کھڑے ہو سکتے ہیں میں بھی کھڑا سکتا ہوں لیکن ان بیالیس میں سے سات آٹھ لوگ ایسے تھے کیونکہ بقاعدہ طور پر جو ہیں وہ سرے کیے گئے تھے جی اچھا جوڈیشری کے حوالے سے بھی اپنا آرمی چیف صاحب نے کھل کے بات کی اور اس نے بینظیر بھٹو قتل کیس کا حوالہ دیا اور کہا کہ جیٹ بلیک جو ٹیرس تھے ان کو چھوڑ دیا گیا اور پیپلز پارٹی بھی یہ موقع اختیار کر رہی ہے کہ ان لوگوں کو نہ چھوڑا جائے اور ان کو بلکل سزائے دی جائے اس میں وہ پرویز مشرف کو بھی پیپلز پارٹی کر رہی ہے لیکن جن لوگوں کو چھوڑا گیا ہے اس معاملے پر آرمی چیف کا اور پیپلز پارٹی کا موقع بلکل ایک جیسا ہے آپ کے خیال میں جوڈیشری کو یہ پیغام جو ہے وہ اس کو کس طرح دیکھا جائے گا تیکھئے یہ جس طرح کہ آپ سوالات کرتے ہیں ان کی نویت بہت حساسیت والی ہے میرا خیال میں کہ سوڑیشری کہ ہم بارے میں بات کریں گے یا کسی بندے کی رہائی کے حوالے سے بات کریں گے تو وہ جو سوالات جو ہیں وہ پھر جو باتیں جو ہو رہی ہیں وہ میرا خیال میں مناسب نہیں ہوئی کیونکہ ہم اس کو تفسرہ کریں میں تو بہت درتا ہوں آپ کو بھی کاملہ کا نوٹس آئے گا مجھے بھی آ جائے گا یہ چیزیں بڑی یہ تو اپنا رپورٹ ہوا ہے جو آرمی چیف کی اپنا گفتگو جو رپورٹ ہوئی ہے اور ساری آج پرنٹ میڈیا کے اندر بھی رپورٹ ہوئی ہے حالانکہ کل جب یہ خبر آئی تھی تو اس وقت میں نے اس پہ بات اس لیے نہیں کی میں نے کہا کہ یہ رپورٹ ہو جائے تو پھر اس کے بعد بات کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جو کل میں نے خود بات کی تھی شیخ روحیل ازدر سے لیکن اتنا دباؤ ہم پر آیا کہ رات کو ہمیں یہ خبر واپس لینا پڑی کیونکہ آئی اس پیار والوں نے سیدھا کہہ دیا کہ آپ وہی بات کریں جو سٹیٹمنٹ ہم نے جاری کی ہے اور جو آپ لوگوں کی بات ہی ہے اس بات کو آپ رہنے دیں اس کو مت جوائیں تو ظاہر ہے پھر اس کو جو ہے وہ ویڈراؤ کیا گیا لیکن بہت سے لوگوں نے جو باتیں کی تھی آپ چالیس کے قریب یراکین وہاں پر گیا تھے اور ہر رپورٹر کا اپنا سورس ہوتا ہے اس کو ہر بندے نے اپنے امناس سے جو ہے وہ بات کی اور اس کو رپورٹ کر دیا لیکن جو ترجمان پاک فوج کی جانب سے پھر اس کو آپ ڈوائیس کہہ لیں یا ان کی ریکویسٹ کہہ لیں دونوں نے کہا تھا کہ اس معاملے کو آپ اتنا جو ہے وہ آگے نہ لے کر جائے یہاں تک موقع ایک والی بات ہے تو ویسے بھی آپ کو پتا ہے کہ کوشش تو پیپلز پارٹی یہ کر رہی ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اپنے جو معاملات ہیں اس کو بہتر بنائے جائے لیکن اسٹیبلشمنٹ زرداری کی بجائے بلاول کتو زرداری کو زیادہ اہمیت دے رہی ہے کیونکہ زرداری پہ وہ ٹرسٹ کرنے کو تیار نہیں ہے اور ان کو وہ زیادہ اس وقت سمجھتے ہیں کہ بلاول کتو زرداری کے ساتھ ان کی جو ہے وہ نباہ ہو سکتا ہے یہ ایسے ہی ہے جسے اسٹیبلشمنٹ یہ سمجھتے ہیں کہ نواز شریف کے ساتھ ہمارا نباہ نہیں ہو سکتا ہمارا شباز شریف کے ساتھ ہو سکتا ہے اور شباز شریف ابھی بھی کوشش کر رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جو معاملات ہیں بڑے بھائی کے ان کو بہتر کیا جائے آج بھی نسار اور شباز شریف کی ایک قویل ملاقات ہوئی ہے اس میں بھی چیزیں جو ہیں وہ ڈسکس ہوئی ہیں کہ یہ معاملات ہوا ہے اس کو کس طرح لائے جائے لیکن جس طرح کہ میں نے آپ کو بتایا کہ اتنا یہ آنکام نہیں ہو کہ نواز شریف کو جب سے یہ نکالا گیا ہے تو ایک تاثر جو ہے وہ اس حوالے سے جو کہ میں نے شروع میں بات کر دی وہ اسٹیبلشمنٹ کے کردار کے حوالے سے موجود ہے جی لیکن آپ جس طرح بات کریں تو اس طرح کی بات تو اس وقت بھی موجود تھی کہ کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ شاید اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کے ساتھ اتنی کمفرڈبل نہیں ہے جب زرداری صاحب جیل میں تھے تو کہا جاتا تھا کہ ان سے بات جیت ہوئی تھی کہ وہ زرداری صاحب کے ساتھ کمفرڈبل تھے بے نظیر کے ساتھ نہیں تھے دیکھئے ہر موقع پہ اوپر سیجویشن بدلتی ہے جس طرح یہ حکومتی موقف تدیل ہوتا رہتا ہے جو ہمارے مقتدر حلقے ہیں وہ بھی حالات و واقعات کو دیکھتے ہوئے اپنے مفادات اور اپنے چیزوں کو دیکھتے ہوئے فیصلے کرتے ہیں تو اس وقت بھی جو آپ بات کر رہے ہیں یہ تو ایک شاید پہنجو صدیق صاحب 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 رابطو کٹ جیو ایسا کوششی کیونکہ صدیق صاحب 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 رابطو بھی ہر بحال تھی چکانتا اسلام آباد اندر نیب کو حوالے سانے کا پروسیڈنگ ہوئی ان میں شریف خاندان کے گھرائے ہوئے ہو پر میاں نواز شریف صاحب وہ بھی ملک ہم باہر ہیں ان جا بھئی پٹر ان جی دھی ان جو جا کوئی جاٹرو جا کوئی وہ بھی کل ملک ہم باہر لیا گیا تو وہ جو کئی بانوں جن کے پیش تھیلوں وہ ہکی وقت ملک ہم باہر ہیں ان حوالے سان کو بے بانوں پیش نہ تھوا ان جلائے نئی تاریخ رکھی ہوئی آ چھوئی تاریخ تے جا کوئی آئے پہنجو سپٹمبر تے ان ان کے ایک دفع بھی ہر کہی ہوئی آ ان حوالے سا چھاتی دو ان تے ودی گفتو کناس ہوں جیگرین سان جو صدیق صاحب 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 رابط ہوتی ہے تو چھاکانتا اجیو کے نیجی حوالے سان یہ انتہائی اہم خبر ہوئی ناظرین آرمی چیف جے ان بیان کھانپو جے کو صدیق صاحب صاحب جے کو بڑھا ہو پہ تمام اہم جے کہا ہے گالیوں کو ان آرمی چیف صاحب ان کھانپو جے کہ ان وہ جے کا پارلیامنی کمیٹی جے میں لگ بھگ سبنی پارٹنجا جے کہ ان میمبر شامل ہویا انہیں جے کہ ان پہ جا مختلف اشیوز جے وہ گفتو کئی ان حوالے سان یہ صدیق صاحب بڑھا ہو پہ تو وہ گال جے کہا ہے مختلف مانوں جے کا پیش کہی مختلف مانوں جے کی ہویا انہیں جے کہ انہوں نے میڈیا سان گال بول کہی جے کہ انجا جے کہ مختلف جے کہ ان گال جا مختلف جے کوئی حصہ جے کہ ان اوہے منظر عامتی آیا جے کہ ایڈ رپورٹ تھا بر بہرحال نیپ کے ساتھ جہوالے سان انتہائی اہم ٹرنا آئے تھا شریف خاندان جے کو مریم نواز صاحبہ کچھ دی پیر ہیں گال بول کر دے یہ چھو ہو تو انہوں کہانے انصاف جے امیدنا ہیں تینک رہے ہو ہن پروسس جو حصو نتیدہ اجر ہیں انہوں کے پیشتے ہیں انہوں نے نواز شریف صاحب انکہ پو جے کوئا ہے پینجو جے کوئا ہے انجا بائی پٹر انجی دی مریم نواز صاحبہ کیپٹن سفدر پر سبھی ملکہ بہارین حکدف بھی ہیں ان کے چھ سپٹمبر تے گھرائے ہوئے آئے یہ سوال جے کوئا ہے کہو بے ہو پینجو پاکستان جے وزیراعظم شاید خاکان عباسی کھانت جنہیں کو اڑو وقت اچھے جنہیں نیب کو حکم دے انٹرپول جے ذریعے ان کے گھرائے ہوئے ہیں میاں نواز شریف صاحب یہ آئے ہیں انہوں نے مانن کے تو پوچھا کر دو خاکان عباسی صاحب جے چونی ہو تو جنہیں لا چون دو ان جے مطابق ہوا ملکنہ پر یہ ساگیو سوال جنہیں احسن اقبال صاحب جے کو گھر وزیر داخلہ آئے وزیر داخلہ آئے ان کا جنہیں یہ سوال کی ہوئے ہو تو ان جو چونی ہوئے ہو تو ہو اسپیکولیشنز دیرنا چون دو کابیگال بولنا کن دو یہ جنہیں وقتی دو تو ان وقت ان مطابق فیصلہ کیا بھی نا جے پر بہرحال ایہاڈا ڈھیکڑی انتہ اہم صورت آلتی ہوئی جی کرنے نواز شریف ان جو خاندان نیب جی آڈو پیشنٹ ہوتی ہے تو پو چھا جی کرنے کورٹ اڈا آرڈر کر رہتی تو موجودہ مسلم جگہ نے ان جی حکومت کیڑوں رویوں اختیار کرن دی چاہو انہیں آرڈرز کے جی تعمیل کرن دے انٹرپول یا وسیلے نواز شریف ہے ان جے بارن کے گھرائیں دی گرفتار کرے کورٹ جی سامن پیش کرن دی یا حکدو فوسنگ کے وہ بھی ہے وہ منظر نام نظرین دو جے کو گلانی جی دور میں نظر آئے ہو جنہیں کورٹ آرڈر کرنیا ہویا پر وزیراعظم گلانی خط لکھان کا انکار کے ہو جے جے بنیادتے ان کے ناہل کرنے ہو چاہ کانتا ان کانٹیمٹا کوڈ جے سزا جے طورتیں ان کے ناہل کرنے ہو مسلم جگ نون بھی انتران جی قربانی جانے لے تیار تھیں دی یا حو جے کوئی کوڈ جی آرڈر کرنے دی یہ ایک بنیادی سوال ہیں جنتے ملک جندر تجزین تبسرن جو سلسلو جاری آئے پر چھوی تاریخ تے ایک دفو بھی ہے ان کے پیش تھی انواہ ہے انڈیس جیت انہوں کھاپو اچھاتی دو ناظرین گفتگو جو سلسلو جاری رہا دو بٹھو تاکڑو وقفو واپس چی پروگرام کرتے ہو دائیں تاستان کر رہے جو ملک جو اہم سیاسی ماملن تے این وقت ٹیلی فون لائن تے موجود ملک جا نامیارہ دانشور سینئر صحافی تجزینگار جناب امتیاز علم صاحب انخہ ملک جیتا ترین صورتال جبارے میں تجزیو وٹھو دا آٹھو تا انسا گفتگو امتیاز علم صاحب سلام علیکم جی بارد صاحب امتیاز علم صاحب جو آرمی چیف کے ساتھ پارلیمنٹیرینز کی ملاقات ہوئی اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ این اے ون ٹوئنٹی کی لیکشن کے بعد جو اپنا مریم نواز صاحبہ نے جو تقریر کی اس میں کہا کہ یہ شکست ہے ان قوتوں کی جو نظر نہیں آتی اور پھر اس نے کہا کہ ہمارے لوگ اٹھائے گئے لیکن آرمی چیف صاحب نے دوسری باتیں کی پھر وہ باتیں ہوئیں مختلف وزراء کی طرف سے کہ وہ جو چالیس امیدوار کھڑے کیے گئے تھے اس طرح کی باتیں بھی سامنے آئیں اس وقت پاکستان کے اندر ایک مرتبہ پھر سیول ملٹری جو ریلیشنشپ ہے وہ موضوع بحث ہے آپ اس کو کس طرح اس کی دیکھتے ہیں کہ کس طرح معاملات کس طرف جا رہے ہیں دیکھیں نواز شریف صاحب کی عدلیہ کہ ہاتھوں ڈسکوالیفیکیشن کے بعد نہ اہلی کے بعد تو پھڑا ہے اگر تھا کوئی اگر کچھاؤ تھا وہ ختم ہو جانا چاہیے نیا وزیرم آزم آگیا ہے نئی کابینہ آگئی ہے اور بڑی سیکیورٹی کے معاملات پہ بات چیت ہوئی ہے ہمارے تین کمیٹی کی بیٹنگیں ہوئی ہیں قومی سلامتی کی اس طرح سے ہمارے آئے ہیں سفرہ آئے ہیں سفیلوں کی تین دن میٹنگ چلی تو کچھ انہوں نے پالیسی ڈیولپ کی ہے کچھ جس پہ کے سب پہ اتفاق ہے اب حقیقت کیا ہے یہ آئندہ چند دنوں میں پتہ لگے گا اب یہ نیو یورک میں بات چیت چل رہی ہے تو بات سامنے آئے گی کہ امریکہ کا کیا ریسپانس ہے ہمارے جواب کے جواب میں ان کا کیا جواب ہے اس سے صورتحال کھل کے سامنے آئے گی اور یہ جو الیکشنز ہیں اس کے حوالے سے انہوں نے اس طرح کی الزامات لگائے ہیں لیکن کسی کا نام نہیں لیا ہے اشارے کیے ہیں غالباً اشارہ ان کی طرف ہے کہ وہ جو لوگ جو لوگ اٹھائے گئے ہیں اٹھائے گئے ہیں یا نہیں اٹھائے گئے اس کی بھی کچھ تصدیق میرے پاس تو نہیں ہے لیکن وہ گلا شکایت کر رہے ہیں خاص طور پر یہ دو مذہبی جماعتیں اب تیسری اور چوتھے نمبر پہ ووٹ لے گئی ہیں انہیں کیسے جاز مل گئی الیکشن لڑنے کی خاص طور پر یہ جو نہیں جماعت بنائی گئی ہے جماعت دعویٰ کی طرف سے اس کی تو ریجسٹریشن بھی نہیں ہوئی لیکن وہ ان کا کیڈیڈیٹ الیکشن میں تھا اور حافظ سعید صاحب کی تصدیق لگا کے وہ کیمپین کر رہا تھا اس طریقے سے ایک اور جماعت آئی ہے مدان میں اس نے سات ہزار ووٹ رہی ہیں ملا کے بارہ ہزار ووٹ یہ لوگ لے گئے اور یہ بھی بات درست ہے کہ اتنے کیڈیڈیٹس نہیں ہوتے خاص طور پر جو بائی الیکشن ہوتا ہے کوچھالیس کے قریب پہ تالیس کے قریب بیدوار تھے تو لہٰذا اس میں لیکن اب وہ جیت گئے ہیں الیکشن تو اس میں اُٹھ کی کامیابی رہی ہے پی ایم 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 کی تو صرف اب یہ بابلہ بھی حال ہوا اب اگلا مسئلہ آنے جا رہا ہے یہ کہ پیش ہوں گے نہیں ہوں گے ناہب عدالت میں فیلال تو وہ سیاسی پودشن لے رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے اور پہلے سے تیشدہ ہے معاملہ تو پھر ہم پیش ہو کر کیا کریں گے غالباً وہ اپنا دباؤ ڈالنا چاہ رہے ہیں تو اس طرح کی صورتحال ہے تو وزیر اعظم سے بھی پوچھا گیا اور وزیر داخلہ سے بھی پوچھا گیا کہ اگر نیب کورٹ عمران خان کے حوالے سے بھی پوچھا گیا اور نواز شریف صاحب کے حوالے سے پوچھا گیا کہ اگر کورٹس اس طرح کے احکامات جاری کرتی ہیں کہ ان کو پیش کیا جائے ہر حال میں تو وزیر اعظم نے اور وزیر داخلہ نے جو جواب دیا آپ کے خیال میں اگر اس طرح کی صورتحال آتی ہے تو کیا یہ کورٹس کا احترام کیا جائے گا موجودہ حکومت کی طرف سے یا وہ جو گلانی صاحب نے اسٹینڈ لیا تھا وہ لے کے پھر ایک قربانی کے لیے بکرہ تیار کیا جائے گا نہیں ابھی تک تو وہ نوبت نہیں آئی تو سپریم کورٹ کی حد تک نیب کورٹ یہ نہیں کر سکتا کہ وزیر اعظم کو طلب کر لے لیکن ظاہر ہے کہ اگر وزیر اعظم صاحب وزیر اعظم نواز شریف پاکستان میں ہوں گے اور ان کا سمن آئے گا پھر وارنٹ آئے گا تو وہ اپنی حکومت کے لیے مشکل میں نہیں ڈالے گے اپنی وزیر اعظم کو جو انہوں نے خود نام ضد کیا ہے یا تو ملک پہ ہوں گے نہیں اور ان کے خلاف یہ تفاق کاروائی چلتی رہے گی یا جب وہ فیصلہ کریں گے کہ اچھا ہم پیش ہونا چاہتے ہیں پھر ملک میں آئیں گے تو پیش ہو جائیں گے میرا خیال یہ ہے کہ ابھی فیلحال وہ اس مسلے میں اس مسلے کو لٹکانا چاہتے ہیں اور یہ ایک سیاسی کارونی جو ہے ایک طرح کی سٹیل میں جو ہے جمعود بنائنے کی کوشش کرے گے اچھا یہ جو الیکشن کے حوالے سے باتیں ہو رہی ہیں کہ اتنے امیدوار کھڑے کیے گے آخر یہ کھڑے کرنے کی بات جو کر رہے ہیں نواشیف صاحب کے ساتھ یہی مسئلہ ہے جو شروع سے لے کر جب سے ان کی نائلی کا فیصلہ ہوا ہے تب سے بار بار پوچھا جا رہا ہے کہ بھائی آپ اشارے اشاروں کنائوں میں بات کر رہے ہیں سازش ہوئی ہے یہ ہوا ہے وہ ہوا ہے اس مرتبہ بھی یہ نہیں کہا جا رہا کہ کس نے کڑے گی ہیں کیونکہ ایک پروسس ہے الیکشن کا بھائی دیکھیں جو یہ نام ظاہر نہیں کر سکتے نہ سوبریم کورٹ نہ یہ لوگ کہ کس شخص نے حسین نواز کی تصویر ڈالی سوشل میڈیا پہ جب وہ جی آئی ٹی پہ پیش ہوئے اگر یہ نام ظاہر نہیں کر سکتے تو وہ یہ لوگ جو الیکشن میں اس طرح کے کام کر رہے ہیں ان کا نام کیسے لے لیں گے تو پھر یہ کیا دونوں طرف سے اس طرح بیان بازی چلتی رہے گی معاملات میں کوئی وہ یہ ظاہر ہے کہ تینشن چل رہی ہے اور ایک وزیراعظم منتخب گیا ہے جسے دوبارہ لوگوں نے بھاری ایک سیریہ سے کامیاب کرایا ہے اس کو بیدوار کو بیگم پلسون نواز کو یا تو یہ الیکشن ہار جاتے وہ تو ہوا نہیں انہیں مینڈٹ مل گیا پھر سے تو عوابی رائے تو ان کے خلاب اتنی زیادہ نہیں ہوئی بلکہ کچھ لوگوں کا جذباتی لگا ہو لگتا ہے کچھ بڑی گیا ہے اگر کچھ بہت لوگ خلاب بھی ہو گیا ہے تو بہت سائی لوگوں کا ان کے لیے جذبہ بڑ گیا ہے انہیں ہمدردی ہے ان سے تو وہ سیاسی طور پہ تو ابھی فائدے میں ہیں ابھی تک سوائے اس کے کہ وزیراعظم کا بڑا نقصان ہوا ہے کہ وہ انہیں جانا پڑا تو اب وہ یہی لڑا ہی لڑنا چاہتے ہیں کہ بھئی اس ملک میں حکومت کس کی ہو آئینی طور پہ جبوری طور پر منتخب سبل حکومت کی ہو یا ہمارے سلامتی کے داروں کے پاس کنٹرول ہو غالباً ان کی کیس تو یہ پیش کر رہے ہیں جو مجھے لگتا ہے ان کی باتوں سے اور دوسری طرف یہ ہے کہ عبران خان جو ہے وہ کرکشن کا ایجندہ لے کے چلیں گے وہ مظلومیت کا ایجندہ لے کے چلیں گے اور عوام کے حق کے خود مختاری کا یا حق کے اختیار کا اقتدار کا وہ یہی شوٹ آئیں گے اور وہ یہی شوٹ آئیں گے یہ دونوں سے بسکر ساتھ ساتھ چلتے رہیں گے لیکن زداری صاحب تو کہتے ہیں کہ وہ کی پی کے کی حکومت بھی بنائیں گے پنجاب کی حکومت بھی بنائیں گے سندھ کی حکومت کے بارے میں تو وہ پیپس پارٹی مرباد کر دی ہے پنجاب میں اب بہت دیر ہو گئی ہے اب آج پتہ نہیں جلسہ کیسا رہا بینے تو دیکھا رہی بھی تک سائی وال میں جلسہ تھا بلاول بھٹو کا تو یہ تو لاہور میں حالانکہ وہ فیصل بھی اچھا لڑکا ہے پرارہ سیاسی ورکر ہے کافی کوشش بھی کی پنجاب کیلئے لیکن یہاں پہ تو مقابلہ وسطی پنجاب میں تو تحریک اچھا امتیاز آپ یہ جب تک سیول ملٹری تعلقات کے اندر اس طرح کا تناؤ ہم دیکھ رہے ہیں کہ زرداری صاحب جب پریزیڈنٹ تھے گلانی صاحب پرائیم منسٹر تھے تو وہ پانچ سال بھی ہمیں تناؤ کی شکل آہ میں نظر آئی اس مرتبہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ مسلسل ایک تناؤ کی شکل ہے حالانکہ ملاقاتیں بھی ہوتی ہیں فارملی اور وہ بھی ہوتی ہیں اس مرتبہ تو آرمی چیف نے بلکل کھل کے کہہ دیا کہ بھائی کوئی معاملات نہیں ہیں وہ بلکل کمفیڈبل ہیں موجودہ پریم منسٹر سے اور اگلے پریم منسٹر سے بھی وہ کمفیڈبل تھے لیکن صورتحال اس طرح نظر نہیں آتی یہ نیکنے ایک لمبہ تاریخی معاملہ ہے اس اقدار کی کشمکشکہ اور پاور سٹرکچر میں یہ ایک ادب انتبادل رہا ہے جو بار بار کے مارشل لاؤ نے جس سے مضبوط کیا ہے تو ابھی جمہوری ٹرازیشن نہیں ہے کچھ زیادہ پراری نہیں ہے ابھی تو ساتھ ساتھ آٹھ نو سال ہو گئے ہیں لیکن اسے ٹائم لگے گا مزید کنسولیڈیٹ کرنے میں پارلیمانی اور نمائندہ داروں کو اور انہیں اپنی کارکرتگی بھی بہتر بنانی پڑے گی اور انہیں اپنے پارٹیس میں بھی جمہوریت لانی چاہیے اور اپنے یہ جو کرپشن کے حوالے جو سوالات اٹھتے ہیں اس سے ان کی کپیسٹی پر برا اثر پڑتا ہے ان کی صدادہ کار پر اثر پڑتا ہے ان کی اخلاقی حیثیت پر اثر پڑتا ہے تو لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ یہ اسے ٹائم لگے گا یہ سلطہ چلے گا ابھی لیکن یہ کم ہوتا چلا جانا چاہیے اگر کوئی بہت بری ڈسٹرپشن نہیں ہوگی تو لیکن کم ہونے کے بجائے ہم تو دیکھتے ہیں کہ ہمارے جو سیویلین ادارے ہیں یا سپریم کورڈ ایک سیویلین ادارہ ہے اس کے جو فیصلے آتے ہیں یا الیکشن کمیشن جس نے اس طرح کے امیدواروں کو کوالیفائی کیا الیکشن کے لیے وہ بھی ایک سیویلین ادارہ ہے جب اس طرح کے سیویلین ادارے اس طرح کے فیصلے کرتے ہیں جو خود سیویلین گورنمنٹس جو ہیں اور جو پلٹیکل پارٹیز ہیں ان کے لیے قابل قبول نہیں ہوتے پھر تو معاملات آگے بہتر ہونے کے بجائے آپ کو نہیں لگتا کہ مزید کمپلیکس ہو رہے ہیں جمہوریت اس ملک میں آئی نہیں جمہوری اور سبل اداروں نے کام کیا نہیں عدالتیں بھی ماشاء اللہوں کے تحت ہی چلتی رہیں مانتی نہیں انہیں جائز قرار دیتی رہیں اسی طریقے سے حکومتیں بھی کوئی اچھا کام نہیں کرتی رہیں اور ماشاء اللہوں کے بھی بڑے بھیانک نتائج نکلے تو ہمارا ملک تو ابھی تجربے تجربے کر رہا ہے اور تجربہ گاس ہی گزر رہا ہے ابھی تک ہم کو مستحقم جمہوری نظام ایوال نہیں کر سکے بنا پائے کچھ چیزیں اچھی ہو رہی ہیں کچھ چیزیں ہوئی نہیں بالکل کچھ چیزیں کرنے کی ضرورت ہے ابھی جب نائے بزیری آدم آئے ہیں انہوں نے اوپر نیچے نیشنل سکیولیٹک کمیٹی کی میٹنگز کی ہیں یہ اچھا شکون ہے اور اداروں کی بھی وفاکی اداروں کی میٹنگز کی ہیں جو پہلے نہیں ہو رہی تھی اپنی کابینہ کا بھی باقیادہ جلاس کر رہے ہیں تو یہ داراتی کام کی طرف بات بڑھی ہے کچھ خاکارہ باسی صاحب کے آنے کے بعد تو آپ کے خیال میں نواز شیف صاحب کے جانے کے بعد کچھ معاملات بہتر ہوئے ہیں نہیں معاملات تو ہمیں جانے کے بعد خراب ہوئے ہیں سیاسی محول میں بہت تناؤ آ گیا ہے اور جھگڑا ہو گیا ہے اور یہ چلے گا اور یہ عام سی لڑائی نہیں ہے لیکن دوسری طرف چودری نصار صاحب کے بیانات بھی آ رہے ہیں جس کو ڈسکس کیا جا رہا ہے کہ بہت سنگین خطرات کا ذکر کیا تھا آرمی چیف نے سابق آرمی چیف نے اور وہ بھی اپنا اور جو اس وقت انوائرمنٹ ہے جس کا کل آرمی چیف نے بھی ذکر کیا کہ وزیر خارجہ کے بغیر ہمیں کافی نقصان ہوئے ہیں تو وہ ان کمپلیکس جو اپنا دنیا کی اور ریجن کی جو کمپلیکس صورتحال ہے اس میں اگر انٹرنل کنفلیکٹ اتنے تیز رہے تو یہ تو کافی تشویشناک صورتحال ہوگی دیکھیں ہمارے جو ہماری جو خارجہ پالس کی حوالے سے اور سلامتی کی پالس کی حوالے سے عالمی برادری کے سوالات ہیں اور ان کی شکوش و بات ہیں اور وہ کچھ تقاضے بھی کر رہے ہیں تو اب دیکھنا ہوگا کہ ہماری جو ایک استوائی پالس کی ایک نئی ایوال ہو رہی ہے اس میں ہم پرانی پالسیوں کے سر تک چھوڑنے جا رہے ہیں اور کے سر تک وہ اقدامات کرنے جا رہے ہیں جو عالمی برادری کو مطمئن کر سکیں تو دیکھتے ہیں ہم بھی دیکھ رہے ہیں آپ بھی دیکھ رہے ہیں کہ آئندہ چند ہفتوں میں اور مہینوں میں یہ کیسے ایوال ہوتا ہے ابھی دیکھیں دور حملے پھر سے شروع ہو گئے ہیں اور اس پر اعتزاج بھی کیا گیا ہے لیکن وہ ہوتے رہیں گے تاں کہ ہم خود اس ساری صفائی کی عمل کو مکمل نہیں کرتے اس لئے یہ وزراء اور وزیراعظم کہہ رہے ہیں پہلے اپنے اندر گھر کی صفائی کی ضرورت ہے وہ تو آپ نے دیکھا کہ جنرل کیانی نے بھی اس طرح کا بیان دیا تھا کہ پرائم سیکیورٹی تھریٹ انٹرنل ہے پھر ہمیں نظر آیا کہ اپنا جو دوسرے ہمارے اپنا آرمی چیف آئے تو اس نے آپریشن زربی عزب اور اس طرح کے معاملات شروع کیے اور پھر یہ نئے جو اپنا آرمی چیف آئے ہیں تو اس نے تو واضح کہہ دیا ہے کہ جہاد کا جو اپنا اعلان ہے جہاد کا جو حق ہے وہ صرف ریاست کو ہے باقی کسی گروہ کو نہیں ہے تو اس طرف سے تو ہمیں نظر آتا ہے کلیورٹی کہ وہ اس معاملے میں شاید پیش قدمی ہو رہی ہے آپ کچھ علانات اچھے ہیں کچھ بیانات اچھے ہیں ویسے ہم آپ کہتے رہے ہیں کہ ہم تمیز نہیں کرتے اچھے برے طالبان کی لیکن اچھے طالبان لاہور بے الیکشن لڑ رہے تھے اور وہ ابھی تک کام کر رہے ہیں کالزم تنظیمیں پہلے کی طرح کام کر رہی ہیں کوئی ان پر بندشی لگی کوئی ان کے فنڈز نہیں رکے کوئی ان کی تبیلی نہیں آئی تو یہ سب ابھی نظر آتا ہے ابھی بھی کچھ بہت کچھ کرنا باقی ہے کچھ سیولین سے کرنا ہے جو انہوں نے نہیں کیا جیسے نیا بیانیاں نہیں بنایا نساب میں تبیلی نہیں کی بیانیاں نہیں بنایا ان کالزم تنظیموں کو اور فرقہ باران تنظیموں کو بند نہیں کیا تو یہ سب کام کرنے کے ہیں جو کہ ابھی رہتے ہیں اور یہ جنگ ہے زیادہ نظریاتی ہے فوجی کی بجائے اور سیاسی ہے اور سکاکتی ہے وہ لوگ یہ سیاسی خیادت بھی وہ لڑنے کے لیے تیار نہیں ہے تو پھر کیسے کام سے لے گا فوج تو نظریاتی لڑائی نہیں لڑ سکتی ہے فوج تو بندوق سے لڑتی ہے یہی میں سوال آپ سے کرنا چاہ رہا تھا کہ عمران خان نے گزشتہ چار سالوں میں اس کے لیے یہ کوئی نظریاتی لڑائی نہیں ہے عمران خان تو طالبان کی حمایت میں بولتے رہے وہ تو ملٹری آپریشن کے بھی خلاف تھے وہ تو جب بچے وہاں قتل ہوئے ملٹری سکول میں کالج میں پشابر میں تو اس کے بعد رائے امام ادلی اس ملک میں ورنہ یہاں بہت حمایت تھی جہادیوں کی لوگ مرے جا رہے تھے ان کے حمایت کرنے اور اس طرح جو ہے اپنا اس طرح کی تنظیموں کے نون لیگ کے ساتھ لوکل لیول پہ اتحادوں کی باتیں بھی منظر عام پہ آئیں آپ نے ٹوٹ گیا ہے نا اب تو ان کے خلاف بارہ ہزار ووٹ سے زیادہ وہ لے گئے جو مسلم لیگ کوئی پڑھتا تھا لاہور میں لہذا ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے ووٹ کم پڑھنے کی کہ چودہ ہزار سے جیتے ہیں تو وہ بارہ ہزار ووٹ سے سلے گئے لیکن نون لیگ کی حکومت نے وہاں پہ آپریشن تو نہ ہونے دیا اس پہ وفاقی حکومت اور شہباز شریف صاحب کی صوبائی حکومت نے کافی اترازات کیے بھئی اگر وہ جنرلڈ آئید شریف صاحب آپریشن کرنا چاہتے ہیں کون روگ لیتا ہونے سوال ہے وہ بھی نہیں چاہ رہے تھے یہ بھی نہیں چاہ رہے تھے یہ تو دونوں کی باہم رضا مندی کا معاملہ تھا یہ نہیں چاہ رہے تھے کہ بھیڑوں کے اس چھتے میں ہاتھ ڈالیں بات تو یہ دی حرمی چیف واضح لفظن میں چاہتے ہیں تو پناہ مکہ حسن جو کو تعلق نہ آئے حرمی چیف یو بھی واضح چاہتے ہیں تو ہوں جمہوری ادار انسان جمہوری حکومت انسان گجی کم کران چاہتے ہیں تھا ان یو بھی واضح کہو تو ہوں جو کو آئے انجا موجودہ وزیراعظم آئے ہوں یو بھی چاہتے ہیں انہیں ون ٹوئنٹی جی الیکشن تھے ہوں شہباز شریف صاحب کے فون کرے مبارک بات بھی نہیں آئے پر بے طرف جو کو نون لیگ جی حوالے سانجی ہیں سانکھے بدا ہے پہ امتیاز عالم صاحب یا ان کا پہ رہے ہیں پہنجو سانجے اسلام آباد ماہ سانجے ساتھی پہ جو صحافی سینئر صحافی جناب صدیق صاحب تو نون لیگ جا مانو جی کوئن وہ سینئر لیڈرشپ جی کوئن انہیں وٹ ان معاملے تھے بیر آیا انہیں جو خیالات ہی مانو انہیں جا کھائیں آئے ہیں انہیں جو یہ خیالات ہی جی کے مانو بیٹھا ہے خاص طرح جی کوئن چوتھے نمبر جی کے امیدوار انہیں ون ٹوئیٹی تے بیٹھا ہے جی میں ہکڑو جی کے حافظ سعید جی جی کا ہے پارٹی جی کا ملی مسلم جی جی حمایت حاصل ہوئی بھی جی کے امیدوار ہو جی کے تحریک لبیک پاکستان جی جی کا اوپ ہے جو جی کا حمایت حاصل ہوئی انہیں امیدوارن جو انہیں گروہ کر چالی امیدوارن جو بیہاں جی کوئا ہے انہیں جی لائے نون لیگ جو ورجن یہ ہوا تا اوہا برحال ہکڑی پہن جو پلینڈ ہکڑے انہیں جے تحت مانو بیہاریا گیا یہ سو جو منظر نام ہوسان کے بدا ہے تو تاستان جے ملک جندر ہکتے فو بھی ہے جنہیں وڈیوں پہن جو پہن جو ہکڑیوں ریجن جندر آئیں عالمی منظر نامے تھے تبدیلیوں تھے انپیوں ہوتاں ٹرمپ موڈی جو جھڑا ہی جھڑا ہی جھڑا ہے اوہاں سان کے نظر اچھے پئی انہیں معاملات انہیں حوالے سے معاملات اگتے ود انپیہ افغانستان جی حوالے سے جی کہ ٹرمپ جی پالیسی آئی آئے جی امتیاز علم صاحبت آئے اپیت ہک دفع بھی ہے جی کوئی ڈرونز جو سلسلو شروع تھی بھی آئے آئے اہاں جی احتجاج ان کے جی کوئی آئے آہ امریکی جی کا حکومت آہ کہیں آہ گھنپ میں نا پیانے کہیں آہ پا جو آہ پا جو ان کے اہمیت نا پیڑے ایڈی صورتال میں سان جا انٹرنل معاملات جی کہ ان انتران رہا تپو اسان جی لے بہرحال تشویشناک صورتال تھی دی آہ پروگرام جو وقت پورو تھے تو ناظرین آہ ہک دفو بیئر تانگ واتھ داسو اجازت آہ اندر اڈیین میں انہا موزوز انتہ ودیگ گفتو گتی نیرادی پنجم ازبان فیاض کے فیاض نائچ کے اندر اجازت صدای گھنٹ